آزاد کشمیر کے زیلہ حویلی کے علاقے پلنگی سے تلق رکھنے والے ڈاکٹر خواجہ دانش پر باغ آزاد کشمیر میں اے پی ایس کے سامنے کچھ ناملوب افراد نے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا تفصیلات بتا رہے ہیں ڈاکٹر خواجہ دانش اسلام علیکم میں جی اپنے عرجہ میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ پاسپورٹ لے کے واپس آیا ہوں تو بینوئی کی دکان ہے باغ کچھ بندوں نے پسٹول کے ساتھ پسٹول تھے ان کے پاس چھوڑیاں تھیں اور بہت سادہ اسلا لیا ہوا تھا اور وہ میرے چھوٹے سا ایک بانجا بلکل چھوٹا سا اسے دون رہے تھے تو میں نے پوچھا کیا ہوا انہیں کوئی بات نہ سنی نہ کچھ آپ بانجا کو کیوں دون رہے تھے گم ہوا تھا یا کیا کوئی اور وجہ تھی نہیں نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ایک چھوٹا بانجا بلکل اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے اور کچھ سپرینگ فیلڈ کے بچے ہیں سکول کے اور ساتھ کوئی اور بندے تھے جن کے بارے میں مجھے نہیں پتا کون ہے میں تو کسی کو جانتا ہی نہیں سپرینگ فیلڈ کے بچوں کے ساتھ پرائیویٹ لوگ تھے ہاں پرائیویٹ لوگ تھے سپرینگ فیلڈ کے بچے کچھ پرائیویٹ لوگ آئے ان کے ساتھ پہلے پینوئی کے پاس اور تھوڑی دیر بعد گینے لگے ہم بندے لا رہے ہیں اتنی دیر میں ہم نے جا کے سپرینگ فیلڈ بتایا کہ یہ مسئلہ بانے کیا ہے کوئی بندے آ رہے ہیں کوئی عملہ کر رہے ہیں میں نہیں پتا تھوڑی دیر بعد بندے کوئی آ کے پسٹول لے کے چھوڑیاں لے کے اور وہ سارے ان نے میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ کیا مسئلہ ہوا اور ان نے ایک دم عملہ کر دیا ہے اب وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ عملہ کیوں کیا ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا مجھے نہیں پتا برحال مجھے ادھر آپ کی انجری ہوئی ہے یا زخم ہے انجری بہت بڑی ہوئی ہے اس پر رپورٹ بھی آئے گی ہے دیکھیں میرا یہ جو ایکسلے مجھے نظر آ رہا ہے فریکچر بھی ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اتنی دہشتگردی کے پسٹول لے کے پھر رہے ہیں بندے پتا نہیں بات کا کیا ہوا ہے نہ میں اس میں انوال ہوں نہ کچھ کیوں عملہ ہوا ہے کیا ہوا ہے مجھے ابھی تک نہیں پتا ان نے صرف آ کے اٹیک کی ہے نومینیشن میں یہ ہے کہ ایک بندہ ہم نے پکڑ لیا ہے اسے تھانے کے والے کر دیا دو بندے جو ہے کہ ہم نے دو بندے اور ہیں جن کے پاس پسٹول تھے اور بھی بندے کافی ہیں لیکن دو بندے اسے اپنا کوئی نام ہوگا رہا پتا چاہتا ہے مجھے تو کچھ پتا نہیں بندوں نے ایک نام سے آ کے صرف حملہ کیا ہے ایک بندے نے آ کے کلپ مارا رہا ہے دوسرے بندے نے آ کے پسٹول ادھر رکھی ہے اور اس کے پاس ایک بندے نے سریعہ مارا رہا ہے اسے گا پہ یہ میرا جو ہے نا کافی میرے جسم میں بھی لگی ہے یہ نظر آ رہا ہے مجھے بلڈ جو ہے نا میرے باقی دکھاؤ با بلڈ والا وہ لے کے آ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو یہ زہم ہے جی آپ یہ زہم جو ہے نا جس پہ بہر سارے ٹانکیں لگیں یہ زہم نہیں دیکھ سکتے ہیں جو جس میں یہ ایسی نازک جگہ میری لگی ہے میڈیکل والوں کو پتہ ہے یہ سٹیجنگ آپ نے کہاں سے کر رہا ہے سٹیجنگ ادھر اسے ڈی ایج کی اسے ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں ٹائم دے رہا ہوں اور یہاں کے سوپل سوسائٹی سے ہم جو اینا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے یہ کون لوگ ہیں کون دہشت کر رہے ہیں کیوں پھر رہے ہیں کیا مسئلہ ہے بغیار وجہ کے ان سے پوچھا جائے اور کچھ لوگ جو ہے کیونکہ بزارہ میں ڈاکٹر کمیونٹی سے ہوں میں ڈاکٹرز کا ریپریزنٹیٹی بھی ہوں پریزیڈنٹ بھی ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ڈاکٹرز کا راولہ کوٹ میں ہوں میں آج کا لوٹیشن میں میں گیا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ چوبیس گھنٹے کے اندر 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 ان سب کو گرفتار کیا جائے جو لوگیں اگر گرفتار نہیں کریں گے اس کی ذمہ دار یہاں کی پولیس یہاں کی انتظامیاں ہوگی یہ میرا آخری آپ کے لیے